نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہیں ساتھی آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو عام آدمی کو لگا مہنگائے کا جھٹکا بڑھ گئی گھرے لو ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتیں آم آدمی کو مہنگائے کا جھٹکا لگا ہے اور گھرے لو گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے ایل پی جی سیلنڈر کی قیمت جاری کر دی ہے اور دام پچیس روپے پرتی سیلنڈر بڑھائے گئے ہیں جبکہ ایل پی جی سیلنڈر کے دام چھے روپے گھٹائے گئے ہیں اس سے پہلے کمرشل ایل پی جی سیلنڈر یعنی کی انیس کلو گرام کے دام اور ایک سو نبی روپے پرتی سیلنڈر بڑھائے گئے تھے گھرے لو گیس کی قیمتوں میں پچیس روپے کی بڑھو تری کے بعد دلی میں ایل پی جی سیلنڈر کے قیمت سات سو انیس روپے ہو گئی ہے یہ نئی دریں آج سے لاغو ہو چکی ہیں بتا دے کہ دسمبر میں آئی او سی نے گھرے لو رسوئی گیس کے دام دو بار بڑھائے تھے کمپنی نے دو دسمبر کو پچاس روپے کی بڑھو تری کی تھی اس کے بعد پندرہ دسمبر کو پچاس روپے پھر بڑھائے گئے تھے اور اب ایک بار پھر سے پچیس روپے پرتی سیلنڈر بڑھا دیے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایسے کریں گے بھارت کا مقابلہ ویکسین کو لے کر ڈراغن کو پاک نے کیا بھی نقاب کہا کہ ساٹھ پار لوگوں پر اثر دار نہیں ہے چینی ٹی کا جی ہاں کرونا ویکسین کو لے کر دنیا بھر میں بھارت کی جائے جائے کار ہو رہی ہے بھارت کی ویکسین سے کئی دیشوں میں ٹی کا کرن ہو رہا ہے اور پڑوسی دیش بھارت کی پرشنسہ کرتے نہیں تھک رہے ہیں مگر دوسری اور چین ہے جس کی ویکسین کی شمطہ پر ہمیشہ جی حضوری کرنے والے اس کے اپنے غلام پاکستان نے ہی سوال کھڑے کر دی ہیں چین اپنی ویکسین کو لے کر بھلے ہی پوری دنیا میں گال بجالے مگر اس کی حقیقت کیا ہے پاکستان نے اس کی پول کھول دی ہے پاکستان نے اس پر شبدوں میں کہا ہے کہ چین کا سینو فارمٹی کا ساٹھ سال سے عدیق عمر کے لوگوں پر اثر دار نہیں ہے پاکستان نے اپنے یہاں کووڈ نائنٹین رو دیٹی کا کرن آبیان کی شروعات کرنے کی ایک دن بعد کہا کہا کہ چین کا سنو فارمٹی کا ساٹھ سال سے آدھک عمر کے لوگوں کے لئے پرابہ بھی نہیں ہے چین نے پاکستان کو پانچ لاکھ سینو فارم ٹی کے دان کیے تھے جنہیں لینے سوموار کو پاکستان سے ایک ویمان گیا تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ چین نے بھلے ہی قریب اکیس کروڑ کی آبادی والے پاکستان کو محص پانچ لاکھ ٹی کے دان میں دی ہوں مگر اس نے اس پر شبدوں میں اسی وقت کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو اپنا ویمان بھیج کر اپنے خرچے پر ویکسین کو لے جانا ہوگا اور اب چینی ٹی کے پر پھر سوال اٹھنے لگے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کیسی سی بنوانا اور اب بھی آسان کروڑوں کسانوں کا ہوگا فائدہ جی ہاں کسان کریڈٹ کارٹ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو ملے اس کے لئے مودی سرکار ہر سنبھاؤ کوشش کر رہی ہے اب تک ایک دشملہ پانچ کروڑ کسانوں نے کیسی سی بنوا لیا ہے اور مودی سرکار چاہتی ہے کہ اس کا فائدہ دو دشملہ پانچ کروڑ کسانوں کو ملے مودی سرکار کے اس لقش کو پورا کرنے کے لئے ایس بی آئی نے کمر کس لی ہے اور دیش کا سب سے بڑا سرکاری بینک ایس بی آئی نے کروڑوں کسانوں تک پہنچنے کے لئے نئی یوجنہ بنائی ہے جانکاری کے مطابق ایس بی آئی گاؤں میں جا کر کیمپ لگائے گا اور کسانوں کو کیسی سی کے بارے میں سمجھائے گا جلدی اس یوجنہ کے تحت ایس بی آئی کی کرمچاری گاؤں میں جائیں گے اور کسانوں کو کیسی سی کے فائدے سمجھائیں گے اگر آپ بھی کسان ہیں اور ابھی تک آپ نے کسان کریڈٹ کارڈ نہیں بنوایا ہے تو آپ بھی جلد کسان کریڈٹ کارڈ بنوالے کیونکہ کسان کریڈٹ کارڈ سے کسانوں کو لون کافی سستی بیاج ضرور پر مل سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ساتھ راجو میں چل رہا تھا دوپلیکیٹ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کا کھیل جی ہیں دوپلیکیٹ ایٹی ایم بنا کر ٹھگی کرنے والے گروہ کا گورک دھندہ اتر بھارت کے ساتھ سے ادھے راجو میں پھیلا ہوا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس گورک دھندے کو انجام دینے والے سبھی یوہ بیس ور سے بھی کم آئیو کے ہیں اور حریانہ کے روحتا کے رہنے والے ہیں دراصل منڈی زلا پولیس نے منڈی شہر میں دوپلیکیٹ ایٹی ایم بنا کر ٹھگی کرنے والے گروہ کے تین لوگوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے ان سے پولیس کو ابھی تک دو سکیمنگ ڈیوائیس ساتھ سم کارڈ تین موبائل فون اور پچیس ایٹی ایم کارڈ اور دو لاکھ نواسی ہزار کی نقدی برامد ہوئی ہے اس پی منڈی نے بتایا کہ ابھی تک کی پوچھتاش بھی ان یوہوں نے خود کو ہریانہ کرنے والے بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی یہ ٹھگی جمہو کشمیر حریانہ راجستان گجرات ڈلی اور اتربردیش میں چل رہی تھی ہیماچل میں ابھی ان کا آگمن ہوا ہی تھا کہ پولیس نے انہیں دھر دبوچا ان یوہوں نے کسی سوفٹوئر کی مدد سے اسکیمنگ ڈیوائیس بنائی ہے جس سے یہ عام لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں ایٹی ایم روم میں پہلے سے اپنی موجودگی رکھتے ہوئے یہ یوہ مدد کے بہانے سے ایٹی ایم کو لے کر اسے سکان کر دیتے ہیں اور چپکے سے ان کا پن بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ڈپلیکیٹ ایٹی ایم بنا کر پھر ٹھگی کو انجام دیتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایلن مسک کا بڑا اعلان سال کے ان تک کسانی دماغ میں لگائیں گے کمپیوٹر چپ جی ہاں دنیا کے سب سے امیر شخص ٹیسلا اور سپیس ایکس کمپنیوں کے مالک ایلن مسک ایسے سپنے دیکھتے ہیں جو سننے میں کالپنک لگتے ہیں چاہے وہ منگل پر شہر بسانے کا سپنہ ہو یا انسانی دماغ میں چپ لگانے کا لیکن انسانوں کو آٹو پائلٹ کار جیسی چیزوں سے روبرو کنانے والے ایلن مسک کے لیے کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں لگتا اب مسک نے گوشنا کی ہے کہ اس سال کے آخر تک انسانوں کے دماغ میں کمپیوٹر چپ لگانے کی یوجنا شروع کی جائے گی ایلن مسک کا کہنا ہے کہ سال کے ان تک نیورو لانکنگ کا ہیومن ٹرائل شروع ہو جائے گا بتا دے کہ نیورو لنک برین کمپیوٹر انٹرفیس سٹارٹ اپ ہے جس کا ٹرائل جانور پہ کیا جا چکا ہے ایلن مسک نے اس کی جانکاری سوشل میڈیا پہ دی ہے ایک یوزرس نے ان سے ہیومن ٹرائل میں شامل ہونے کا انروت کیا تھا اس نے لکھا کہ وہ بیس سال پہلے ہوئی ایک کار درگٹنا میں لکوا گرست ہو گیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے نیورو لنک ہیومن ٹرائل کیلئے اپلپ دھوں مسک نے کہا کہ اس سال کے آخر تک ٹرائل شروع ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ای کار اور ای بائک پر ایسا بمپر آفر کی آپ بھی رہ جائیں گے حیران جانیے کیا ہے دلی سرکار کا پلان جی ہاں دلی میں گاڑیوں کے بڑھتے پردوشن کو کم کرنے کے لیے راج سرکار نے دلی سوچ ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان کے تحت لوگوں کو الیکٹرک واہنوں کے فائدے گنائے جائیں گے اور اگلے دو سالوں میں راجدھانی میں الیکٹرک واہنوں کی سنکھیا 25 فی صدی کرنے کا ٹارگٹ رکھا جائے گا دلی کے مکبنتری اروند کے جیوال نے دلی سوچ ابھیان شروع کرتے ہوئے کہا کہ دلی سرکار ایسی پولیسی تیار کرے گی جس کے تحت کیرائے پر اب صرف الیکٹرک واہن ہی لائے جائیں لوگوں کو الیکٹرک واہن خریدنے کے لیے پروچاہیت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سبسیڈی دینے کا پلان تیار کیا گیا ہے ان سے اگر آپ کو الیکٹرک ٹو ویلر یا فری ویلر خریدتے ہیں تو آپ کو قریب 30,000 روپے تک سبسیڈی مل سکتی ہے اور فو ویلر پر یہ سبسیڈی کی راشی ڈیر لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے یہ سبسیڈی الیکٹرک واہن خریدنے کے تین دن کے بھی ترسیدے آپ کے خاتے میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جتنے میں الیکٹرک ویقل خریدیں گے جائیں گے ان پر کوئی روڈ ٹیکس نہیں لے گا کسی طرح کا کوئی ریجسٹریشن شلک نہیں لیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ٹھنڈ سے پھر کانپے گا اتربھارت اگلے چوبیس گھنٹوں میں یوپی سمیت ان جگہوں پر ہوگی بارش جی ہیں اتربھارت کے کئی راجیوں میں موسم نے ایک بار پھر سے کروٹ بدلی ہے اب فروری مہا کے شروعاتی دنوں میں بھی بکشمی وکشوب آنے سے موسم میں پریورتن نظر آ رہا ہے اس سال ٹھنڈ فروری میں بھی قہربر پا رہی ہے پوروی اتربردیش اتری مدھ پردیش بیہار جھارکند اور اتری چھتیز گھڑ میں بجلی گرنے سے یہ ساتھ گرج کے ساتھ بارش ہونے کی امید ہے بھارت موسم ویبھاگ نے کہا کہ لدہ ہیماچل پردیش اور اتراکھنٹ کے کچھ حصوں میں اگلے چوبیس گھنٹے میں ہلکی بارش اور برباری کا دور جاری ہے جمہوں اور کشمیر اور ہیماچل پردیش میں پہلے پشنی وکشوب کے کارن برباری ہوئی ہے موسم ویبھاگ کے انسار کلدیش کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے شکروار کو بجلی کڑکنے کے ساتھ بارش اور اولے گر سکتے ہیں پنجاب ہریانہ میں پارا گرہ ہے پنجاب اور ہریانہ میں گروار کو کئی استانوں پر بارش ہوئی ہے اتر پدیش میں کچھ اتری چھتروں میں اولے گرنے کی سنبھاونا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو خوشخبری ایس بی آئی نے چالیس کروڑ گرہا کو کلک کیا بڑا اعلان آسان ہوا آپ کے کھاتے سے جڑا نیم جی ہاں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کسٹمرز کے لیے یہ اچھی خبر ہے کسٹمرز کے لیے کھاتے میں نومینی کا نام جڑوانا مشکل کام ہوتا ہے جسے بینک نے اب کافی آسان کر دیا ہے ایس بی آئی کے ایک ٹوئٹ کے مطابق کسٹمر اب کھاتے میں نومینی کا نام جڑوانے کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.online.sbi.com پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور نومینی کا نام ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ کام برانچ میں جا کر بھی کرایا جا سکتا ہے کھاتے میں نومینی کا نام جڑوانا کافی اہم ہوتا ہے دربھار اگوش اگر کوئی گھٹنا ہو جائے تو کھاتے میں جمع راشی نومینی کو ہی دی جاتی ہے اگر نومینی کا نام نہ ہو تو جمع راشی پانے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کاخذی کاروائی پوری کرنے کے بعد ہی پیسہ ملتا ہے اس لئے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنے منشل فنڈ میں نویش کرنے یا بیما پالیسی لیتے سمیں اس بات کا خیال ضرور رکھیں اور نومینی کا نام ضرور جڑوائیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گٹکری کے منترالے نے توڑا وشو ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں کانکریٹ کی سکتے لمبی سڑک بنوائی جی ہاں کیندری منتری نتین گدگری کی اگوائی والے سڑک پریوہان ایوام راجماغ منترالے نے ایک بار پھر سڑک نرمان میں ریکارڈ بنایا ہے منترالے کے انترگت آنے والے NHAI سے جڑے ایک ٹھیکیدار نے چوبیس گھنٹے میں کانکریٹ کی سب سے لمبی سڑک بنانے کا وشو ریکارڈ توڑا ہے منترالے کے ادھکاریوں کو مطابق گرین فیلڈ ڈلی ورودرا ممبئی آٹ لین ایکسپریس پری پر یوجنا پر کام کرتے وے یہ اپلپ دی حاصل ہوئی ہے NHAI کے ٹھیکیدار نے چار لین کے راجمار پر چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پانسو اسی میٹر لمبی پاو منت کولیٹی کانکریٹ سڑک بچھانے کا وشو ریکارڈ اپنے نام کیا ہے ٹھیکیدار نے چار لین کے اس راجمار پر دو ہزار پانسو اسی میٹر یعنی قریب میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا نیا آنیم ترنت جانئے جی ہاں یو پی میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے آٹیو کارلے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے ملی جانکاری کے مطابق پروہن نگم نے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نیا آنیم بنایا ہے اس سے لوگوں کو اب ڈیل بنانے میں آسانی ہوگی خبر کے مطابق اب آپ کو آٹیو کارلے میں لائن لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ کو بینکوں کی طرح ٹوکن مشین سے پہلے پرچی لینی پڑے گی اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا کچھ دیر بار آپ کو کاؤنٹر بھولائے جائے گا بتا دیں کی پرچی پر کرمانگ سنکھیا لکھا ہوگا جب سکرین پر ٹوکن نمبر دکھائی دے گا تو آپ آوے دک کاؤنٹر پر جا کر اپنا کام کرا سکتے ہیں اس سے آپ کو دھکا مکی نہیں کرنی پڑے گی ساتھ ہی ساتھ لائن لگانے کی پریشانی سے بھی جوشکارہ مل جائے گا ٹوکن مشین سے لرننگ پرمننٹ یا ڈی ایل نوینی کرن سنبھن دی تین پرکار کی پرچی ملے گی آپ کو ڈرائیونگ لائسنس سے جو بھی کام ہے اس کی پرچی آپ ٹوکن مشین سے لے سکتے ہیں اور اپنا کام آسانی سے کرا سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو تین سو کروڑ سے ادھک ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ لیک ایسے جانے کہیں آپ کبھی تو نہیں ہوا ہے شکار جی ہاں آن لائن ڈاٹا لیک کا کھیل پہلے سال میں ایک یا اس کے کم ہوتے تھے لیکن آن لائن پریٹ فارم کے بڑھنے کے ساتھ ہی ڈاٹا لیک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آج دے دن ڈاٹا لیک کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں اب تین سو کروڑ سے ادھک ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کے لیک ہونے کی خبر ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تین دشملو دو بلین یعنی کی معنی تین سو بیس کروڑ ای میل آئی ڈی پاسورڈ کے ساتھ لیک ہو گئی ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈاٹا لیک یوزرز کے ادھک ڈاٹا ہیں جنہوں نے جی میل اور نیٹکس کے لیے ایک ہی پاسورڈ کا استعمال کیا تھا آپ کے لیے پہلا کام یہی ہے کہ فٹا فٹ اپنا پاسورڈ ریسیٹ کریں سبھی ڈیوائز سے لاغ آؤٹ کریں اور ٹو فیکٹر آتھونٹیکیشن کو آن کریں نیا پاسورڈ بنائیں تو اس میں لیٹرز سپیشل کیریکٹر اور انکو کا استعمال کریں دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹھی جانکاری میں سکے